دوستو نموشکار آداب ست سریعکال نیوز کلک کے کارکرم نیوز منتھن کے اس خاص اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ارمیلیش نیوز منتھن میں اس بار ہم صرف دو مددوں پر بات کریں گے دو الگ الگ مددے اس لیے کہ یہ دونوں مددے پچھلے کچھ دنوں سے بھارت کی راجنیتی میں بھارت کے سماج میں اور ناغریک جیون میں بہت مہتپون ڈھنگ سے ان کی چرچہ ہوئی ہے اور کوئی ایک رائے نہیں اُبری ہے بلکہ الگ الگ ڈھنگ سے لوگ اس پر رییکٹ کر رہے ہیں اور اپنی باتشیت کر رہے ہیں تو آئیے دیکھیں نیوز منتھن میں ہم ان دونوں وشیوں کو کس پرکار ہم بیاکھائیت کرتے ہیں یا اس کا منتھن ہم کس پرکار کرتے ہیں اور اس پر آپ کی رائے ضرور ہمیں بہت مہتپون لگے گی اور جو بھی آپ رائے دیں گے اس اپیسوڈ پر ہم اس پر جرور بیچار کریں گے اور آگے کے لیے بھی ہمارا راستہ صاف ہوگا پہلی جو ہماری ایک خبر ہے جس پر ہم نیوز منتھن کریں گے وہ ہے کہ کانگریس کے بڑے نیتا راہل گاندھی اپنی پدیاترہ کے ایک ایسے چرن میں اس وقت ہیں جب وہ مد بھارت میں یعنی نارتھ ہنڈیا میں بلکہ یوں کہا جائے مد بھارت اور نارتھ ہنڈیا میں پرویش کر چکے ہیں دکشن بھارت میں جب تک وہ تھے کیرل میں تمیلانڈ میں کرناٹک میں یہاں تک کی آندھر اور تیلنگانہ میں بھی تب تک ان کے کسی بھی کارکرم میں دھارمک کرمکانڈ کا کوئی سماویش یا پردرشن یا اس کا اپیوگ پریوگ عام طور پر میں نے نہیں دیکھا آپ نے بھی شاید نہیں دیکھا ہوگا یا اگر تھوڑا بہت کہیں کیا تو بہت ہی اللیکھنی اس کو نہیں کہا جا سکتا لیکن راہول گاندھی جب سے کیرل تمیلانڈ کرناٹک آندھر تیلنگانہ کے باہر آئے ہیں جب پہلے یہ بات جرور سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو اسٹیٹس ہیں ہر اسٹیٹ میں دھرم کے اپنے اپنے سوروپ ہیں ایسا نہیں ہے کہ دھارمکتہ وہاں نہیں ہے مندر ہیں مسجد ہیں اپاسناستل ہیں گردوارے بھی ہیں اور گر جاگر بھی ہیں سب کی اپنی دھارمکتہ ہے اور اپنے دھنگ سے لوگ اس کو پریکٹس کرتے ہیں لیکن ان کی دھارمکتہ یعنی ساؤتھ میں جو دھارمکتہ ہے اور جو نارتھ کی جو دھارمکتہ ہے خاص کر جو مدھے میں اور نارتھ اتر میں اس میں ایک فرق تو نظر آتا ہے جو ایک دھارمک کرمکانڈوں کا ایک بہت ہی نگن قسم کا ایک جو طریقہ اپنایا جاتا ہے اتر میں جو بہت ہر جگہ دکھائی دیتا ہے بلکل کھلا تو اس طرح کی چیزیں شاید وہاں نہیں ہیں یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے اتر بھارتی سماج میں اگر کارمکانڈی دھارمکتہ سماج میں کیول نہیں بلکہ راجنیت میں بھی ہے ناغری جیون میں بھی ہے ہم لوگوں کے سوچ میں بھی ہے تو اس کو ہمیں غلط نہیں ماننا چاہیے اور راجنیت میں اس کا جس طرح کا پریوگ ہوتا رہا ہے ورشوں سے کیول یہ اجودھیا کانڈ سے نہیں ہوا اجودھیا کانڈ کا مطلب میرا کہنا ہے رام جن بھویں بابری مسجد ویواد سے آزادی کے پہلے سے بھی سن چالیس کے اگر آپ دور کو دیکھیں انیس سو چالیس کے دور کو کب بھی بھارت کی سیاست میں دھارمکتہ اور کرم کانڈی دھارمکتہ کا جس طرح سے اُبھار دیکھا گیا تھا اس سے کانگریس کی لیڈرسپ بھی پربابت ہوئے بغیر نہیں رہ سکی تھی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں ہم اس میں نہیں جائیں گے لیکن ہم اس پیسپک سوال کے ساتھ اپنی بات سرو کرتے ہیں کی کیا راہل گاندھی دکشن سے جیسے ہی مدھے میں آئے ہیں اور اب نارت کی طرف پرویش کر رہے ہیں کیا انہوں نے ایک عجیب طرح کی کارم کانڈی دھارمکتہ کو اپنا نہیں لیا ہے مدھے پردیش میں مندیروں میں جا کر مندیروں میں جانا غلط نہیں ہے بلکل نہیں ہے ہم تو ہم ان کے اس ناغریک ادھکار کو اس دھارمیک ادھکار کا سمبانم کرتے ہیں کسی کے بھی بھارت کے سمیدھان میں دھارمکتہ کو دھرم کا جو سواتھانتر ہے اس کو آرٹکل ٹونٹی فائیب میں گارنٹی اس کی کی گئی ہے سنشت کیا گیا ہے اس پر ہم نہیں جا رہے ہیں لیکن ایک راجنیتک ویکتکا پدیاترہ کے دوران جو ایک راجنیتک کرم ہے یہ دھرمیاترہ نہیں ہے بنیادی طور پہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کو کھوج رہے ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دیش کو اپنے کو سماج کو راجنیت کو ایک تلاش کر رہے ہیں ری انوینٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک بنیادی طور پہ راجنیتک ویشار کی یاترہ ہے لیکن اس یاترہ میں اگر وہ گلی میں سڑک پہ نگر پہ شہر میں کہیں نہ صرف اپاسنا کے لیے جاتے ہیں نہ صرف مندروں میں جاتے ہیں بلکہ اس کا بہت ویاپک اور ویرات طریقے سے پردرشن بھی ہوتا ہے فوٹوگراؤپس کے جریے ویڈیو کے جریے آدھکارک طور پر کانگریس پارٹی کے لوگ اس کو پردرشت کر رہے ہیں اور اس پر کہہ رہے ہیں کہ یہ بلکل صحیح ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ آپ پھر بھارتی جنتہ پارٹی آرے سے سوروشو ہندو پریشت کے نیتاؤں کے اگر ہندوطوہ کرمکانڈی ہندوطوہ اس کے پردرشن کو اس کے چناؤی اپیوگ پریوگ کو کیسے چناؤتی دیں گے اور اس کی آلوشنہ کیسے کریں گے دوسری بات کی اگر دھرم کا راجنیتک منصوبہ دھرم کے راجنیتک منصوبے پر آپ سوال اٹھاتے رہے ہیں نہ صرف کانگریس بلکہ جتنی سیکولر ڈیمکرٹک پارٹی جب نے کو کہتی ہیں ہمارے دیش کی راجنیت میں وہ سب جو ہے راجنیتک بیجے پی دھرم کے راجنیتک منصوبے پر سوال اٹھاتی رہی ہیں تو کیا یہ مدھے پردیش میں جو راحل گاندی جی کر رہے ہیں اور بار بار اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کیا یہ دھرم کے راجنیتک منصوبے کا پردرشن نہیں ہے کیا یہ دھرم کا دھارمکتہ کا کرمکانڈی دھارمکتہ کا ایک بہت بھوڑا پردرشن نہیں ہے اپاسنا کا جو ادھکار ہے یا اپاسنا کا جو آپ کا ایک سوابہابک کرم ہے اگر آپ دھارمک وقتی ہیں آپ کا نیزی کام ہے اس کا اتنا دکھاوا کیوں اس کا اتنا پردرشن کیوں کس وجہ سے دوستو میرا سوال ہے کی کیا برازیل کے ویباداسپت اور کٹرپنتھی راستپتی بولسوناروں سے مقابلہ کرنے کے نام پر لولا دا سلوہ نے بولسوناروں کے رائنیتک طریقوں کو اپنا کر ان سے مقابلہ کیا جی نہیں اگر برازیل کے رائنیتک پولٹیکل دیپلپمنٹس کو دیکھئے تو لولا نے سوسنگت لوگ تانترک اور بادے کے ساتھ بولسوناروں کی کٹر دکھن پنتھی ریجیم کو چنوٹی دی انہیں بہت پریشان کیا گیا تھا جیل تک جانا پڑا تھا پر ویپکش کی سب سے بڑی پارٹی کے سب سے پرمکھ نیتا راہل گاندھی اپنے دیش میں جو اپنے کو اور اپنی پارٹی کو سب سے سسنگت سیکولر ڈیموکرٹک بتاتے ہیں اس کے بہت سمیح سمیح پر موڈی کے یعنی نریندر موڈی جی کے اور بیجی پی نیتاؤں کے ہندو تو وادی ایجنڈوں کا اپیوگ کرتے نظر آتے ہیں کیا انہیں اب بھی بھروسہ ہے کی آرے سیس بھاج پا کے کٹر ہندو اور موڈی سرکار کے سمیدھان ویرودی جو کئی روائی ہیں اس کا مقابلہ سافت ہندو سکھ کیا جا سکتا ہے اب مدی پردیش کے اجی سہید کئی علاقوں میں راہول گاندی نے جس طرح کی ہندو توا دی رائے نیتک شہلی کا سہارا لیتے ہوئے اپنے آپ کو آدرش ہندو دھر باولم بھی یا پریکٹسنگ ہندو کے روپ میں پیش کیا کیا اسے آج کی تاریخ میں آرے سی بھاسپا اور موڈی شاہ کی جوڑی کا سیاسی طور پر مقابلہ کیا جا سکتا ہے دوستو یاد رہے ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ راہل گاندی جی نے ایسا پہلی بار نہیں کیا اس سے پہلے بھی انہوں نے اسی مدھے پردیش کے پچھلے ویدھان سبح چھناو یعنی 2018 کی سردیوں میں بھی کمل نات جی اور جوتی سندیا جی کے ساتھ صوبے کے ویبن مندروں اور اوپاس ہے وہ پردرشت کیا جاتا رہا کسی کے ہندو یا مسلمان یا عیسائی ہونے یا اس کے اپنے اپنے دھرم کے حساب سے دھارمک اپاس کرنے کے نیدی ادھکار پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا ہے ہم بھی نہیں اٹھا رہے ہیں اور نہ اٹھانا چاہیے جیسا میں نے پہلے کہا کہ سمبیدھان کے انوچھے 25 کے تحت یہ ہر بھارتی کا سمبیدھانی کذکار ہے کہ وہ اپنے ڈھنگ سے اپاس نہ یا پوجہ کرے لیکن اسی سمبیدھان نے انوچھے 51 H کے تحت ناغریکوں میں سائنٹیفک ٹیمپر مانوتاباد اور وچار امنگ سدھار کی چیتنا کے وکاس کا پراؤدھان بھی سجایا گیا ہے اسی سمبیدھان میں یہی نہیں دوستو چناؤ کے لیے سرو سممتی سے رانیتک دلوں میں بنی جو نیروا چن آیوگ کی آچار سنگیتہ ہے اس میں دھارمک بھاونہ جاتی بھاونہ بھاشائی بھاونہ کے اپیوگ دورپیوگ پر روک بھی لگائی گئی ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ راہول گاندی ایسا قدم کیوں اٹھا رہے ہیں جن کا بھاچپا نیتاؤں کے سندر میں وہ اور ان کی پارٹی نو جانے کتنی بار ویروت کر چکے ہیں آپ مندر جاتے پوجا کرتے بھلا کوئی اس کی کیوں آلوچ نہ کرتا یا کرے گا لیکن آپ تو پوجا اور ترہ ترہ کرمکانڈ کا سارجونک روپ سے پردارشن پر آپ جوڑ دے رہے ہیں یہ کہا کر بھی آپ نہیں بچ سکتے کہ آپ تو پدیاترہ کے دوران یہ سب کر رہے ہیں کسی چناؤوی پردیش میں ایسا نہیں کر رہے ہیں جی آپ کو یاد دلا دوں کہ سن 2018 میں بھی آپ کر چکے ہیں آج گجرات میں چھنا ہو رہا ہے آپ کے مدھ پردیش میں کیے کرم کانڈ کا ٹی وی چینللوں کے جریے اسی طرح سارجونک پردارشن بھی ہو رہا ہے جیسا موضی جی کا ہوتا ہے تھوڑا آپ کا کوریز کم ہے موضی جی کا بہت زیادہ ہوتا ہے پھر کیا آپ اپنے ایسے قدموں سے ایسا نہیں لگتا کہ آپ بڑے موضی کے سامنے چھوٹے موضی کے روپ میں اپنے کو پیش کر رہے ہیں تو پھر بڑے موضی کے مقابلے چھوٹے موضی کو لوگ کیوں پسند کریں گے بڑے موضی کی جو کانشوینسی ہے اس میں وہ اپنی پسند کے سب سے شکھر پر ہیں اگر آپ اسی کانشوینسی کو ایڈریس کر رہے ہیں اور چھوٹا موضی بن کر یا بی ٹیم بن کر بی جی پی کی یعنی کٹر ہندو توا کے بجائے سافت ہندو توا کے روپ میں پیش کر کے تو لوگ کیوں آپ پسند کریں گے تو دوستو یہ راہول گاندھی میں سمجھتا ہوں کی ایک بلندر کر رہے ہیں اور شاید ان کی پارٹی میں جو دباؤ ہیں لوگوں کے مد بھارت میں آنے کے کاران اور اتر بھارت میں اب کچھ دنوں کے بعد پھر وہ پربیش کر رہے ہیں اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح دباؤ ہے اور کانگریس میں سبھی جانتے ہیں کہ ایک ایسا طبقہ ہمیشہ رہا ہے جو کرمکانڈی رہا ہے جو برامانوادی اصولوں اور ملیوں اور مانسکتہ سے گرست بھی رہا ہے اور اسی کی وجہ سے اسی ملک میں جب جگجیون بابو جگجیون رام دیش کے رکشہ منطری تھے جب وہ جاتے تھے کئی جگہ اور کسی مندر میں پوزہ کرنے گئے پانی چڑھانے گئے جل چڑھانے گئے تو وہاں مرتی مرتیاں دھوئی جاتی تھیں ایسا اس میں یسا ہوا تھا یہ بھی ہم نے دیکھا ہے میں بنارس کی چرچہ کر رہا ہوں تو یہ اس تھی رہی ہیں دوستو یاد رکھئے کہ جس دیش میں چودہ ہمی شتابدی میں کبیر نانک اور رہیداس جیسے سنت سماج سدھارک ہو چکے ہیں وہاں 21 صدی کے اس تیسرے پرشن کے ساتھ ہی میں اس چرچہ کو یہ ویرام دیتا ہوں اور دوسری جو ہماری آج کی خبر ہے وہ بہت مہت پون ہے ڈوستو وہ ہے ڈی ٹی وی ڈی ٹی وی کا جو اچانک اس کے سوامیت تمہیں اچانک تو خیر نہیں کہیں گے کیونکہ یہ پرکریہ کافی سمیہ سے چل رہی تھی لیکن اس کا جو ایک طرح سے ٹیک آور ہوا اور اب پورا کا پورا اینڈی ٹی وی کا جو تنتر ہے اور جو اس کا ڈھانچا ہے اس کے جو سنچالک ہیں وہ سب بدل گئے اور آگے بدلاؤ اور زیادہ دکھے گا دوستو میں اپنے کچھ سنسمرن کے جریے اپنی بات آج کہوں گا سن 2010 کے اترارد میں جب میں نے راجی سب ٹیلی 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 اپنی بات رکھنے کا تھوڑا بہت تن بہت تھا یعنی ایک پینلسٹ ہونے کا ٹیلی ویجن ہی نہیں ریڈیو میں خاص طور پر بی بی سی آل انڈیا ریڈیو وائی سف امریکہ اور جرمن ریڈیو ڈائی چے ویلے میں بھی میں ایک پنکار کے روپ میں یوگدان کرتا رہتا تھا براڈ کاسٹنگ میڈیا کو لے کر ہمارے سماج میں بہت بڑھتے آکرشن اور اس کی جو پہنچ اس سے میں آگت بھی تھا دیس میں سیکھنوں ٹی وی چینل وزود میں آ چکے تھے یہاں تک کہ جس سنسط کے اچھ سدن کے چینل کے سمپادی کی ویبھاگ کا مجھے شرس پدادھکاری نکت کیا گیا اس کے سمپادی کی ویبھاگ کا اس کے دوسرے صدن یعنی لوگ سبھا کے پاس بھی اپنا ایک ٹی وی چینل تھا لوگ سبھا ٹی وی کے روپ میں سچ پوچھئے تو سنسط ٹی وی چینل کے ماملے میں ہمارے پاس کوئی کو کھڑا کرنی کی یوج نہ تیار کی وی دیشی چینل میں بی بی سی اور الججیرہ اگر پرمک تھے تو دیشی چینل میں صرف دو ہی چینل تھے صرف دو ہی چینل ایک چینل تھا اینڈی ٹی وی انڈیا اور دوسرا چینل تھا اینڈی ٹی وی ٹونٹی ٹی سیون یعنی ایک ہی گروپ کے دو چینل یہ ہمارے لیے کافی حد تک یوں کہا جائے کہ ہم نکل تو نہیں ان سے کر سکتے تھے لیکن ان کے کارکرم کے کنٹین پروڈکشن کوالٹی اور انہ جو تقنیقی باری کیا تھے ان سے کافی کچھ سیکھ سکتے تھے کہ ہم اپنے چینل کے لیے ان میں کیا کچھ مہت پونڈ ہے جس کو ہم لے سکتے ہیں یا اس سے سمجھ سکتے ہیں یا ری کر سکتے ہیں کچھ ہی سمیہ بعد دوستو ریش ٹی وی چل پڑا اور بہت جلدی ہی راج سبھا ٹیلی کو بہت لوگ کا پریتہ بھی ملنے لگی اس کے کارکرموں اس کے look and feel production quality کو پسند کیا جانے لگا ہمارے چینل میں کچھ یوہ پروفیشنل اینڈی ٹی وی سے بھی آئے ہمارے لیے یہ بڑی بات تھی ہم نے اپنے انکرز کو اینڈی ٹی وی گروپ کے جن کچھ یوہ اور ورشت انکرز کو نیمیت روپ تھے دیکھنے اور ان سے کچھ سیکھنے کو کہا ان میں پرمک تھے برخادت رویش کمار سرینی واسن جین اور ندھی رازدان بھارت میں صرف ڈی ٹی وی ایک چینل تھا جسے دیکھنے اور اس سے کچھ سیکھنے کی میں اپنے سہکرمیوں کو سلاح دیتا تھا پر یہ بھی نہیں کہ ڈی ٹی وی ہمارا آدرش تھا ہرگز نہیں اس میں کچھ کمیاں بھی تھیں اور ان کمیوں کی چرچہ ہم آج نہیں کریں گے وہ الگ ایک لیکھ الگ وشلیشن کا بھی سہ ہے لیکن آش شرح کی بات ہے کہ ڈی ٹی وی نے بعد کے دنوں میں اپنا نیوز گیدرنگ نیٹورک بہت سیمیت کر دیا اس سے کئی مہت خبریں چھوڑ دیا کرتا تھا پر اس کی ڈی بیٹس دوسرے چینل سے دوسرے جتنے بھی چینل تھے ہمارے سامنے ان کے مقابلے بہمیشہ اچھی ہوتی تھی بہت کم سمیہ میں ہمارے آر ایس ٹی وی نے ڈی بیٹس کے ماملے میں سدھی درشکوں کا کافی پیار اور پسندگی حاصل کیا ہم نے ڈی بیٹس میں کئی ایسے ایسے گیسٹ سامنے لائے جن کی وشہ پر وشہ شگیتہ دیکھ کر انڈی ٹی وی والے بھی جو لوگ تھے وہ آر ایس ٹی وی کے گیسٹ کوارڈینیشن سے ان وشہ شگیوں کے فون نمبر مانگنے لگے یقینا آر ایس ٹی وی کا انڈی ٹی وی سے کسی طرح کا کمپوٹیشن نہیں تھا وہ بہت بڑا اور بہت پسند کیا جانے والا ایک پروفیشنل نیو چینل تھا جبکہ آر ایس ٹی وی ایک سنصدی چینل تھا جس کے کنٹینٹ اور فارم دونوں کی سیما بلکل تیش شدہ تھی کئی اسطروں پر ہمیں سیمیت دائرے میرا کھئی کام کرنا پڑتا تھا پر انڈی ٹی وی خاص کر اس کا انگریجی چینل ہمارے لیے کئی کارنوں سے مہتپون ہوتا تھا ایک بڑا کارن تھا انگریجی چینل کی گمبیر تتھیاتمت سوچناتمت اور وشلشناتمت ڈیبیٹ جہاں تک سٹارڈم کا سوال ہے رویش اور برخہ دونوں نے اپنے اپنے دور میں جبردست لوگ کا پریتا اور سٹارڈم حاصل کیا بات کے دنوں میں برخہ ٹی وی جگت سے باہر ہو گئی رویش سٹارڈم کے ماملے میں ان سے بھی آگے ہو گئے رویش کمار کے پاس اچھی بھاشا اور پرستطی کا بہتر انداز تو تھا ہی اپنے شود پرک کنٹینٹ کو پردے پر ساحس تنک من بھاون نا ٹک وی تا اور اپنے خاص دیشی انداز کے ساتھ پیش کرتے رہے راج سبح جوائن کرنے سے پہلے اور اسے چھوڑنے کے بعد کئی موقعوں پر میں نے ڈی ٹی وی کے کاری کرموں خاص کر اس کی ڈی بیٹس جس میں رویش کا پرائیم ٹائم بھی شامل ہے اس میں میں گیس ٹپ پنکار کے روپ میں بھاگ لیتا رہا بات کے دنوں میں یہ سلسلہ لگ ختم ہو گیا دوستو دیش کے جتنے نیو چینل ہیں اس میں ڈی ٹی وی ٹوانٹی فور سیون میری پہلی پسند رہا اس میں کوئی دورہ نہیں تمام کمیوں کھامیوں کے بہت اینڈی ٹی وی انڈی ٹی وی کے ہندی چینل کی جو سب سے بڑی وشیشتہ تھی وہ اس کی اپنی سمسیہ اور چنوٹی بھی تھی وہ وشیشتہ تھی رویش کا پرائیم ٹائم لیکن ان کے منبھاون کارکرم کے بات چینل کے انکہ کارکرم لوگ سبح دور درشن اور سٹار نیوز اور ایوی وی پی کے کارکرم کے مسرن جیسے لگتے رہے پرائیم ٹائم کے آگے سبھی کارکرم اس چینل کے پھیکے پڑتے تھے تو یہ ایک پالو اُبھر کر جرور آتا تھا لے دے کر رکشہ اور ویدیش معاملوں میں بھی ہندی انڈی ٹی وی نے انہی ہندی چینل وں سے تھوڑا بہتر ہونے کا سنکیت جرور دیا تھا اپنی ایسی ہی کچھ کمیوں کے باوزود انڈی ٹی وی ہندی کا ایک مکمل نیو چینل نہیں بن سکا ایک اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ انگریجی چینل کے آس پاس وہ واقعی نہیں پہنچا دوستو بھارتی ٹی وی جگت میں انڈی ٹی وی گروپ کے علاوہ حال کے درشکوں میں دوسرا اور کوئی اتنا پروفیشنل کنٹینڈ اور پرستطی کی گنووطہ کے ماملے میں اپکش شکریت بہتر اور دیش سماج کے حق میں سماج چینل نہیں رہا اپنی کچھ کمیوں اور خامیوں کے باوزود اس کی آواز بھارت کے چھیجتے لوگ تنتر میں لوگ تنتر کی سانس اور آس کی طرح چھن چھن کر اُبھرتی رہی اس کے لئے بھارتی میڈیا اتحاس میں اس کے سنچال کو خاص کر پرنے رائے اور رادکہ رائے کو جرور یاد کرے گا اتحاس میں انہیں بھولایا نہیں جا سکے گا جو میڈیا اتحاس لکھا جائے گا بھوششے میں جب کبھی بھی سن آج بس اتنا ہی نمشکار آداب ست سریع کال